بسم اللہ الرحمن الرحیم دیو سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں ہوں ڈکٹر نیر اکبار پریویس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایکسرسائز 2.2 کے کوئیسٹن سٹارٹ کیے اور تین کوئیسٹن ہم نے سالک کیے بائی فرس پرنسیپل اس ویڈیو میں ہم آپ دیکھیں گے کہ اس ایکسرسائز 2.2 کے جو ریمیننگ پرابلنز ہیں ہم ان کو سالک کریں گے ان کا ڈیلیویٹیو نکالیں گے بائی یوزیگ فرس پرنسیپل اور آج ہم اس ایکسرسائز 2.2 کو کنپلیٹلی ختم کریں گے تینکی اکی وی سٹارٹ فورت پارٹ آف آور پیسچن ون ایکسرسائز 2.2 یہ بھلا فورت پارٹ جو ہے یہ جسٹ لائک اسی طرح ہے جس طرح آپ نے گزشتہ ویڈیوز میں ایکسرسائز 7 کو دیکھا کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو بائی ڈیفینیشن ڈیفرنشیئڈ کیا اسی طریقے سے ہم اس پارٹ کو بھی کریں گے وائی ہم اس کو فرض کر لیتے ہیں کہ اس فنکشن کی ویلیو جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے وائی ایکس پلس بی ریز ٹو پار 5 سٹیپ ون فرسٹ سٹیپ میں آپ ایکس میں انکریمنٹ کرتے ہیں ڈیلٹا ایکس کی that is ایکس پلس ڈیلٹا ایکس پلس بی ریز ٹو پار 5 اور اس طرف لیفٹ سائیڈ پہ وائی میں انکریمنٹ ہوتی ہے ڈیلٹا وائی کی سیکنڈ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ میں آپ ڈیلٹا وائی نکالتے ہیں by subtraction that is ایکس پلس بی پلس ا انٹو ڈیلٹا ایکس ریز ٹو پار 5 مائنس 1 اوور یہ آپ کے پاس گیون فنکشن کی ویلیو تھی پلس بی ریز ٹو پار 5 یہاں پہ آپ پیلسیم لیں گے ان دونوں کا that will be ax پلس ب پلس a انٹو ڈیلٹا ایکس a انٹو ڈیلٹا ایکس ریز ٹو پار 5 انٹو ax پلس ب ریز ٹو پار 5 اور نیومی ریٹر نے نیومی ریٹر میں ہمارے پاس ax پلس بی آئے گا یہاں پہ 5 اور مائنس ہوگا ax پلس بی پلس a انٹو ڈیلٹا ایکس ریز ٹو پار 5 یہاں پہ آپ ایک بار پھر بائنامیل بائنامیل ایکسپینشن یوز کریں گے that is that is equal to دیکھیں یہاں پہ آپ ڈینامی نیٹر میں پہلے رقم لکھ لیں ax پلس بی پلس a انٹو ڈیلٹا ایکس ریز ٹو پار 5 انٹو ax پلس بی ریز ٹو پار 5 اور یہاں پہ لیف سائیڈ پہ آپ مارے پاس ہے ڈیلٹا وائی اور ax پلس بی ریز ٹو پار 5 مائنس اسے آپ بریکٹ میں لکھیں گے بائنامیل ایکسپینشن کو ax پلس بی ریز ٹو پار 5 5 ڈیوائیڈ بائی 1 ax ax پلس بی اس کی طاقت میں کم کر دیں گے آپ اور ساتھ میں آپ کا آجے گا a انٹو ڈیلٹا ایکس ریز ٹو پار 1 پلس 5 انٹو 4 1 انٹو 2 یعنی نیومیریٹر میں آپ یہاں پہ کم کرتے ہیں ایک اور یہاں پہ آپ ایک بڑھاتے ہیں ax پلس بی ریز ٹو پار 3 انٹو a ڈیلٹا ایکس سکیئر اور آپ کی جو لاسٹ رمائے گی وہ ہے جی a ڈیلٹا ایکس a ڈیلٹا ایکس ریز ٹو پار 5 5 اب ایک بار پھر دیکھیں یہ آپ کی پوزٹیو ٹرم ہے اور یہ آپ کی نیگٹیو ٹرم ہے سیم ٹرم ہے جو آپ اس میں ایڈ ہو رہی ہیں یہ پوزٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے یہ کینسل ہو جائے گی اور باقی جو آپ کی پاس ریمیننگ ٹرمز ہیں ان میں سے آپ a ڈیلٹا ایکس کو کامن نکال سکتے ہیں we can cut here then then we take کامن a ڈیلٹا ایکس ریز ٹو پار 1 so this negative sign یہ بھلا negative sign تو رہے گا so 5 a ڈیلٹا ایکس پلس b ریز ٹو پار 4 یہ آپ نے a ڈیلٹا ایکس کامن نکال لیا پلس یہاں سے simplify کریں very easily تو 10 آجے گا a ڈیلٹا ایکس پلس b کیوب انٹو a ڈیلٹا ایکس ریز ٹو پار 1 پلس 1 پلس a انٹو ڈیلٹا ایکس ریز ٹو پار 4 and divided by ax پلس b plus a انٹو ڈیلٹا ایکس ریز ٹو پار 5 انٹو ax پلس b ریز ٹو پار 5 third step third step میں آپ ڈیلٹا ایکس کے ساتھ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو جب ہم نے right hand side کو ڈیلٹا ایکس کے ساتھ ڈیوائیڈ کیا تو یہ بھالا ڈیلٹا ایکس cancel out ہو گیا تو آپ کے پاس remaining terms جو بجیں گی وہ آپ دوبارہ سے یہاں پہ لکھیں گے ax plus b raise to power 4 plus 10 ax plus b cube into a delta x raise to power 1 plus 1 a into delta x raise to power 4 and divided by ax plus b plus a into delta x raise to power 5 into ax plus b raise to power 5 اب آتے ہیں جو آپ کے 4th step جس میں ہم دونوں طرف limit apply کرتے ہیں limit delta x limit delta x approach to zero left side y divided by delta x اسی طرح آپ right hand side پہ limit لکھیں گے اور جو آپ نے last step لکھا تھا وہ سارا آپ کو یہاں بھی لکھیں گے ax plus b 4 plus 10 ax plus b 3 into a delta x plus اور last term جو ہے آپ کی وہ ہے a delta x raise to power 4 اور denominator میں ہمارے پاس ax plus b plus a into delta x raise 2 power 5 into ax plus b raise 2 power 5 اب آپ نے limit apply کر دیں یہ جس رقم delta x آپ کو رذر آرہ ہے یہ first term کے لاوہ یہ تمام رقم جو ہے نا وہ 0 ہو جائیں گے ٹھیک جی یہاں پر بھی 0 ہو گا so we shall get derivative that is minus 5 a into ax plus b raise to power 4 divided by ax plus b 5 a and 5 a it will become 10 so آپ ان دونوں کو simplify کریں گے تو آپ کے پاس answer آجے گا 5 a divided by ax plus b 5 پارٹ دیکھتے ہیں ax کو solution ہم ایک بھار پھر اسے equal to y لے لیتے ہیں اس function کی value a z minus b raise to power 7 y by first principle ہم اس کو solve کرنا چاہتے ہیں تو first step you know y plus delta y and 1 over a z plus delta z minus b raise to power 7 second step in second step ہم delta y کی value نکالتے ہیں that is 1 over a z minus b plus a into delta z z raise to power 7 minus 1 over a z minus b raise to power 7 اس کا آپ LCM دیتے ہیں LCM denominator denominator آپ پاس az minus b plus a delta z raise to power 7 and az minus b raise to power 7 numerator r minus a z minus b plus a into delta z that is 7 ایک بار پھر آپ اس کو ایک ٹرم تصور کریں گے لیں گے اور یہ ہماری دوسری ہوگی تو ہم اس پہ بائنامیل ایکسپینشن لگاتے ہیں دیٹ ایز ڈیلٹا وائی ڈیلٹا وائی ایس ایکوال ٹو اے زی مائنس بی ریس ٹو پار سیون یہاں پہ اے زی مائنس بی ریس ٹو پار سیون سیون ڈیلٹا وائی اے زی مائنس بی ریس ٹو پار سکس اے اے ڈیلٹا زی ریس ٹو پار ون یہ دو رکھ میں ہم نے ایکسپینشن میں لکھی کم از کم تین ضرور لکھنی ہے سیون سکس وائن ٹو اے زی مائنس بی ریس ٹو پار فائیف اور اے ڈیلٹا زی سکیئر اور آپ کی جو لاس ٹرم ہوگی وہ ہے اے اے انٹو ڈیلٹا زی ریس ٹو پار سیون ہول ڈیلٹا زی مائنس بی پلاس اے ڈیلٹا زی لکھیں گے یہاں پہ آپ سیون اور اے ڈیلٹا زی مائنس بی ریس ٹو پار سیون ایک بات پھر یہ پازٹیو ٹرم اس نیگٹیو ٹرم سے کینسل ہوت ہو جائے گے اور اے ڈیلٹا زی ہم کامن نکال لیں گے اے ڈیلٹا زی کامن اے ڈیلٹا زی مائنس بی سکس پلس اگر یہاں پہ آپ سمپلیفائی کریں تو یہاں پہ آپ کھائے گا ٹونٹی ون اے ڈیلٹا زی مائنس بی فائیف اے ڈیلٹا زی ریس ٹو پار ون کیونکہ آپ ایک کامن نکال چکے ہیں اے ڈیلٹا زی ریس ٹو پار سکس ہول ڈیوائیڈ بائی اے ڈیلٹا زی مائنس بی یہاں پہ لکھیں گے آپ اے ڈیلٹا زی ہے یہ مارے پاس ڈیلٹا زی مائنس بی سیون اب آپ کا جو تھرڈ سٹپ ہے اس میں آپ کیا کہتے ہیں جی ڈیلٹا وائی ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا زی کیونکہ یہاں پہ ہمارا انڈی پیٹنٹ ویریابل زی ہے سو جب آپ ڈیلٹا زی سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ آپ کا کینسل ہو جائے گا تو ہمارے پاس نیومیریٹر میں جو رقمیں آ جائیں گی a minus a seven a z minus b six plus 21 a z minus b five and a delta z plus a delta z raised to power six divided by a z minus b plus a into delta z raised to power seven and a z minus b raised to power seven fourth اور final step کیوں ہے ہمارا اس میں ہم دونوں طرف equation کے دونوں طرف limit apply کرتے ہیں that is fourth step limit delta z approach to zero limit delta z approach to zero ہوگا یہاں پہ delta y by delta z اور right hand side پہ بھی limit delta z approach to zero اور جو last step تھا ہمارا وہ آپ پوری term لکھیں گے that is a z minus b six plus twenty one a z minus b five into a delta z plus اور last term ہے آپ کی a delta z raised to power six divided by a z minus b plus a delta z divided by uh sorry raised to power seven and a z minus b raised to power seven اب آپ limit apply کریں گے جب آپ limit apply کریں گے تو جن terms میں delta z ہے وہ zero ہو جائیں گے یہاں پہ delta z ہو so we have minus seven a a z minus b raised to power six divided by a z minus b raised to power seven plus seven آپ کا 14 ہو جائے گا اب آپ ان دونوں کو divide کر دیں تو ہمارا پہیلی آنسر آجے گا مائنس seven a divided by a z minus d raised to power eight that is our final ڈیریویٹر so students آج کے اس لیکچر میں ہم نے ایکسرسرائز2.2 کو کمپلیٹلی سال کر کے ختم کیا انشاءاللہ ان کمیگ ویڈیوز آپ کو میں بہت امپورٹنٹ رولز آف ڈیری ویڈیوز بتاؤں گا اور وہ بہت اہم ہیں آپ کو آپ نے انہیں اچھے طریقے سے تیار بھی کرنا ہے پڑھنا بھی ہے کیونکہ یہ بیسیک رولز ہوں گے جو ہم اپنی کمیگ ویڈیوز میں پڑھیں گے اور ان کے بغیر آپ ڈیری ویڈیوز نہیں کر سکتے سو دیئر ویڈیوز امپورٹنٹ بی ریڈی for next videos till that time good bye thank you